السلام علیکم دوستو ہماری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے شترنج کا نام تو سنا ہے لیکن انہیں کھیلنی نہیں آتی تو سب سے پہلے ہم گیٹیوں کے نام جانیں گے اور ان کی پہچان یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کنگ جو کہ بادشاہ بھی بولتے ہیں اردو میں اس کو اس کے بعد ہوتی ہے کیون یعنی کہ رانی اس کے بعد ہوتا ہے بیشپ اس کو وزیر بھی بولتے ہیں اردو میں اس کے بعد ہوتا ہے نائٹ گوڑا بولتے ہیں اردو میں اس کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا شاید روک اس کو اردو میں توپ بولتے ہیں یہ ہے جی پانٹ اس کو اردو میں پیادا بولتے ہیں اب ہم ان کی پلیشمنٹ اور کھیلنے کے بارے میں جانے کی کس طرح کھیلتے ہیں ٹوٹل جو چون سٹھ کھانے ہوتے ہیں اس میں یہ کوئی ایک ڈارک ہوتے ہیں ڈارک کے اوپر اور یہ وائٹ اس کے اوپر ابھی جو آپ کو لائے نظر آ رہی ہیں یہ بیشپ کے لیے ہیں جو کہ ایک ڈارک سکیر پہ ہوتا ہے اور ایک وائٹ سکیر پہ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے بات کریں گے پان کی یہ تعداد میں ہٹ ہوتے ہیں اور جو سب سے پہلے ان کو چلا جا سکتا ہے وہ دو سٹپ یا ایک سٹپ چلا جا سکتا ہے اس سیٹ پہ یہ نہیں جا سکتے اس سیٹ پہ بھی یہ نہیں جا سکتے یہ بلکل سیدھا آگے کی طرف چل سکتے ہیں ان کو آٹھ کے آٹھ کو بلکل سیدھا چلیں گے لیفٹ رائٹ نہیں جائیں گے یہ بلکل سیدھا چلیں گے اور گوٹی کس طرح ماریں گے اس کے ساتھ یہ سامنے سے گوٹی نہیں مار سکتا یہ سائیڈ سے لیفٹ رائٹ پہ گوٹی مارے گا جیسے کہ یہ والی گوٹی ابھی یہ مار دے گا اس سیڈ والی گوٹی بھی مار سکتا ہے لیکن سامنے والی گوٹی یہ نہیں مار سکتا ہے لیفٹ رائٹ والی گوٹی کو صرف مارے گئی یہ دیکھیں اس نے مار دی یہ گوٹی ہے اب باری آتی ہے سب سے پہلے روکی یہ دو ہوتے ہیں تعداد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک خلاڑی کے پاس اور یہ بلکل سیدھا لے تو کرتے ہیں اپنی لیفٹ سائیڈ پہ بلکل جت اینڈ تک یہ مار سکتا ہے اور بلکل سیدھا بھی یہ جو ہے اس طرح سیدھا سیدھا یہ چلتا ہے اگر اس کے آگے یہ گوٹی ہے تو پھر نہیں چل سکے گا اگر آگے گوٹی نہیں ہے تو دوسری گوٹی کو مار دے گا سامنے والی جیسا کہ ابھی یہ درمیان میں گوٹی رکھی تھی تو سیدھا آکے اس کو مار دی ہے اس نے اب یہ اس جگہ پہ آیا جب تو یہ ساری سائیڈوں کے چل سکتا ہے ابھی یہ لیفٹ بھی جا سکتا ہے رائٹ بھی جا سکتا ہے آگے بھی اور پیچھے بھی اس طرح بھی جا سکتا ہے اس طرف بھی جا سکتا ہے اور اس طرف بھی جا سکتا ہے چاروں سائیڈوں پر اس کے بعد آتی ہے جی گوڑے کی باری گوڑا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایل شیپ میں صرف چلتا ہے!? جس جگہ پہ بھی ہؤں گا صرف ایل شیپ میں چلتا ہے جیس جگہ پہ بھی ہوں گا، یہップ کیسا ہوں گا سازشان ہے تو یہاں سے یہ اس نے ال بنایا اور یہاں پہ گیا یہ جس سیٹ پہ بھی جائے گا ال شیپ میں چلے گا اب یہاں پہ آیا ہے یہ اس جگہ پہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ال شیپ بنتی ہے اس سیٹ پہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ال شیپ بنتی ہے اس سیٹ پہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ال شیپ بنتی ہے اور یہاں پہ بھی اگر آ سکتا تھا اگر یہاں پہ گھوٹی نہ ہوتی اور یہاں پہ بھی ابھی آ سکتا ہے ال شیپ پہ اگلی باری ہے بیشپ کی بیشپ جنی کے وزیر جو ڈارک سکیئر پہ آیا یہ صرف اور صرف ڈارک سکیئر پہ چلے گا اور یہ جو لائٹ سکیئر پہ جو ہے وہ لائٹ سکیئر پہ چلے گا ڈارک سکیئر والا ڈارک سکیئر والا لائٹ سکیئر پہ یہ یہ چاروں ویشپس کی اینہ اپوزٹ کی اور رائٹ کی اس طرح کی ہوگی اس کے بعد آتی ہے جی رانی رانی جو ہوتی ہے بہت پاورفل ہوتی ہے پوری گیم میں اور اس کو بڑی اتیار سے چل جاتا ہے یہ آر سائیڈ پہ چل سکتی ہے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے اوپر نیچے آر سائیڈ پہ یعنی کہ یہ بڑی تیز چیز ہے اور جو سب سے کمزور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بادشاہ یہ صرف ایک سٹیپ چلتا ہے آر سائیڈ پہ چلتا ہے لیکن صرف ایک سٹیپ ایک سے زیادہ سٹیپ یہ نہیں چل سکتا لیفٹ چلے گا پھر بھی ایک سٹیپ رائٹ چلے گا پھر بھی ایک سٹیپ اور پورے گیم میں صرف اسی کو بچانا پڑتا ہے یہ سب سے کمزور چیز ہوتی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو کھیلنا آگیا ہوگا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سبسکرائب پہ بٹن پہ پہلے کلک کرنا ہے پھر گنٹی کے بٹن کو دبانا ہے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا ہے تاکہ ہم زندگی سے جڑی اور خوبصورت چیزیں آپ کو دکھا سکیں اور سکھا سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ تاکہ ہم زندگی سے کمزور چیزیں آپ کو دکھا سکیں